ڈلی ہائی کوٹ کا ایک ججمنٹ جو ہے میں سکرین پہ اوپن کر رکھا ہوں اور بیچ نمہ پر دوزار تیس کا یہ ججمنٹ ہے اور اس ججمنٹ میں ایک راحت بری خبر جی ایسٹی کے جو یوجر سے جی ایسٹی کے جو ایس ایسی ہیں ان کے لیے اس میں آپ کو کیا ہے فیکٹ اس پہ ہم لوگ سب سے پہلے بات کرتے ہیں میں اوڑا پرکاش روتا ہوں اور میرے ساتھ اس چھوٹے سا ویڈیو کا انجوائے آپ لوگ بھی کر دیجئے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو جی ایسٹی ریسٹیشن کینسیل کر دیا جاتا ہے ایک بندے کا اور اس بندے کا جو جی ایسٹی ریسٹیشن کی起來 کیا جاتا ہے یہ بھی سمجھتے ہیں اور پھر ہائی کوٹ نے کیا ججمنٹ دیا یہ سمجھتے ہیں ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ پیٹیسنر کا کہنا ہے که جی میجھے بینہ سوکوج نوٹیس دیئے ہوئے ہمارے جی ایسٹی ریسٹیشن کو کینسل کر دیا گیا ہمیں کوئی موقع نہیں دیا گیا کوئی چانس دینے چانس نہیں دیا گیا کہ جی آپ مجھے اتنے تاریخ کو اتنے بجے اس جگہ پہ آئیے اپنا ہیئرنگ کرائیے ایسا کچھ بھی نہیں میرے ساتھ ہوا کوئی جانکاری مجھے نہیں ملی اور میرا جی ایسٹی نمبر جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا اب ایکچلی میں دیکھئے یہ کیا ہے یہ جو کمپنی ہے اس کو نیشنل ہائیوے کا ٹریفک سروے کرنے کا کام ملا ہوا تھا آئی ایچ ایم سی ایل سے ٹھیک اور یہ جون فورڈ جو ہے یوپی بیہر اور جھارکن کے طرف یہ کام کرتا تھا بندہ یہ ایسوسییشن اور پورسن ہے یہ کمپنی اور یہ یہ کام کرتا تھا اور آلڈیڈی یہ جی ایسٹی ریجیشٹیشن میں ریجیشٹرڈ ہیں اپنا جی ایسٹی ریجیشٹیشن لے چکے ہیں اب ایک انہیں آرویٹرل آوات کے روپ میں کچھ پیسہ ملتا ہے جو کہ 5.49.97.707 روپیا ہے اور یہ بندہ صرف یہی کام کرتا ہے تو اس لئے ابھی تک یہ نیل کا ریٹرن بھرتے آ رہا تھا لیکن اس ایم آنٹ کے اگینسٹ ان کو ان کو جو ہے آرویٹرل آوات کے لیے انہیں کہا گیا ہے کہ کچھ جو جی ایسٹی لائیبلیٹی ہے اس کو ڈسچارج کر دیجئے اب پیٹیشنر کیا کرتا ہے جب جی ایسٹی ریجیشٹیشن کرنے کے لیے پورٹل کو بھی جیٹ کرتا ہے تو وہاں پہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جو جی ایسٹی ریجیشٹیشن ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے اور جب کینسل کر دیا گیا ہے تو پیٹیشنر ہے جی ایسٹی نمبر ہی جب کینسل ہے تو یہ کس طرح سے ریٹرن فائل کر سکتا ہے تو وہ ریٹرن فائل نہیں کرے گا اس کے بعد اس کا یہ بھی کرنا ہوا کہ میں آرڈیڈی ایکسس چودہ لاکھ نبیہ چار روپیہ فورٹین لیکس مینٹی تاؤزین روپیج آرڈیڈی ایکسٹرا ڈیپوزیٹ کر رکھا ہوں کے لیے اب یہ کہنے کے بعد جی اور میرا جیسٹی جیسٹیشن کینسل کر گیا اب دیکھئے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا کہنا پیٹیشنر کا کہنا ہوا کہ جی مجھے سوکوز نوٹیس نہیں ملا جبکہ ریسپونڈینٹ کا کہنا ہوتا ہے کہ 20 نومبر 2020 کو ہم نے جی دیا تھا سوکوز نوٹیس تو کوٹ نے کہا چلو مان لیا کہ آپ نے دیا بھی جب آپ آپ نے دیا تو سب سے پہلی بات جو آپ نے سوکوز نوٹیس دیا اسی این جو آپ نے دیا اس میں کہیں مینسن نہیں ہے اس بندے کی ہیئرنگ کے بارے میں کہ کہاں پہ وہ آئے گا کس دن آئے گا کس تاریخ کو آئے گا کتنے بجے آئے گا کس سے ملنا ہے سوکوز نوٹیس میں ایسا کچھ بھی مینسن نہیں ہے اگر آپ نے دیا بھی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا پیٹیشنر کے لیے بینیفیٹ ہو گیا کہ آپ نے کچھ دیا ہی نہیں لکھا ہی نہیں تھا سوکوز نوٹیس پہ اب جب لکھا ہوا نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے پرنسپل نیچرل کا وائلنس ہے جی ٹھیک ہے سو آپ بینہ کسی کو بتائے بینہ کسی کو سوکوز نوٹیس دیئے بینہ کسی کو ٹائم دیا پاسے ہی چاہے مرچی ہوا کسی کا ریجسٹیشن سٹیپکٹ تھوڑے کینسل کر دیجئے گا ہاں تو اسی لیے اس گراؤنڈ پہ آپ کا جو ہے تتہین چیز ہے آپ اس کو جو پیٹیشنر کا جی ایسٹی ریجسٹیشن ہے اس کو آپ امیڈیٹ چالو کریے اس کو ری ایسٹور کر دیجئے تو یہ آرڈر ان کو دے دیا گیا اور یہ بہت اچھا آرڈر آپ کو دیا گیا ہے کی جب بھی آپ کے پاس سوکوز نوٹیس آئے نا تو ایک بار اس کو اسٹیڈی جرور کیا کریے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسٹیڈی نہیں کر پاتے ہیں اور سیرے اپنا لگ جاتے ہیں بھے ٹو بھی ملاؤ ٹو اے ملاؤ ٹری بھی ملاؤ جی ایسٹی آر ون ملاؤ اور مطلب انیسیسری کیا ورکنگ شروع کر دیتے ہیں تو موسٹلی زیادہ تر کام میں آپ لوگ دھیام رکھئے کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی سوکوز نوٹیس کوئی بھی نوٹیس آتا ہے چاہے مینوال یا پورٹل پہ تو سب سے پہلے اس کو اسٹیڈی کریے وہاں پہ لیگلی طرح سے پڑھئے کہ کہاں پر کیا میس یہاں ہو رہا ہے اگر کچھ میسٹیک ہے تو آپ کے لیے بینیفیسیل ہے تو یہ ججمنٹ دیا گیا تھا کمپنی کو اور ڈلی ہائی پورٹ سے پیٹیشنر کو رہت مل گئے تو آپ لوگوں کو بھی یہ چیز یعن رکھنا ہے چلیے اس ویڈیو کتم کرتا ہوں thank you bye bye